اس حدیث کی فضیلت یہ ہے کہ معصومین کا حکم ہے کہ جس گھر میں جس محفل میں یہ حدیث پڑھی جائے جب تک پڑھی جاتی ہے فرشتے اس محفل کو اپنے حصار میں رکھتے ہیں دوسرا اس حدیث پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم کچھ مانگو نہ مانگو فرشتے تمہارے لئے مانگ رہے ہوتے ہیں اس حدیث قصہ کا موازنہ کسی بھی دعا سے نہیں کیا جا سکتا بعض احباب یہ سمجھ دیں گے شاید شب جمعہ حدیث قصہ یا دعای کمیل میں سے کوئی ایک پڑھی جا سکتی ہے دعای کمیل لازمی پڑھیں لیکن حدیث قصہ کی برابری دعای کمیل نہیں کر سکتی دعای کمیل کی اپنی حصیت ہے حدیث قصہ کی اپنی حصیت اگر آپ ذہنی طور پر بلکل بیدار ہو تو میں پہلا فرق بتا دیتا ہوں حدیث قصہ میں اور دعای کمیل میں سب سے پہلا فرق یہ ہے دعای کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے حدیث قصہ میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ چودہ کی عزت کیسے کرنے ہیں مولا حسین الزباب حدیث قصہ کے راز اور ہیں دعای کمیل کے راز اور ہیں بڑی بیداری کے ساتھ آپ نے پہلی صدر سنی تو میں دوسری سناؤں دعای کمیل میں اور حدیث قصہ میں ایک فرق ہے دعای کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر تو جو ہے یا نہیں ہے دعائے کمیل اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے تو پوری دعائے کمیل میں بندہ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے میرے اوپر رحم فرما دے میری ہڈیوں پہ رحم فرما میری جسم پہ رحم فرما میری جان پہ رحم فرما دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دے حدیثے کی سامنے اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا ہے وہ معاف ہو چکا وہاں منتیں ہیں جی بسم اللہ وہاں منتیں ہیں یہاں وعدہ ہیں وقت میں نے مستعار لیا ہے ادھار لیا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے اُبھرتا ہوا ذاکری کا نام ہے مالک مزید وقت میں اضافہ فرمائے میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں جامع مجلس میں آپ کو سنا سکو حدیثے کی سامنے اس صحابی نے روایت کی ہے جس کا نام ہے جابر بن عبداللہ الانصاری پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے صرف جناب جابر کی فضیلت پہ اس جابر صحابی کے لئے بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ مجلسوں میں صرف اہل بیعت کی بات کرتے ہیں صحابہ کی بات نہیں کرتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ ہم وی آئی پی صحابہ کا نام لے نہ لیں ہم محمد و آل محمد سے وفا کرنے والے صحابہ کا نام ضرور لیتے ہیں یہ بھی صحابی ہے یہ اس کا تعلق اہل بیعت سے نہیں ہے نام اس کا جابر ہے انصاری قبیلے سے اس کا تعلق ہے عبداللہ کا بیٹا ہے اس صحابی کے پاس کتنا بڑا شرف ہے میں شرف پڑھوں گا آپ کے چہروں سے اندازہ ہوگا کون مجلس سن رہا ہے جابر کے پاس یہ شرف ہے کہ اس نے پانچ محمدوں کا دور دیکھا ہے اس نے پہلے محمد کا سلام پانچ میں محمد کو دیا ہے یہ رسول کا صحابی ہے یہ علی کی صحبت میں بیٹھا ہے اس نے حسن کی خدمت کی ہے اس نے حسین کی نوکری کی ہے اس نے سجاد کے قدم چومے ہیں اس نے باکر کے ساتھ زندگی گزار کتنا عزت والا صحابی کہ جس نے محمد کئی دیکھے چہرہ ایک دیکھا دور کئی دیکھے چہرہ ایک دیکھا یہ رسالت امام کا صحابی ہے یہ رسول کی محفل میں آیا اور کتابیں کہتی ہیں کہ رسالت امام نے لوگوں سے کہا رستہ دو میرے صحابی کو جابر چلتا چلتا رسول کے قریب آیا جابر کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے خوشبو نبوت کو سوں گا جابر کہتا ہے کہ ایسی خوشبو میں نے زمانے میں کہیں نہ دیکھی تھی جو مجھے رسالت کے بدن سے محسوس ہوئی رسول کا ہاتھ میرے چہرے پہ تھا خوشی سے میری آنکھ میں آنسو آیا جابر کہتا ہے میری آنکھ میں خوشی سے آنسو آئی ہے رسول نے آنسو کو روکا روکے ہیں کہ رونا ایک وقت آئے گا تو اسی ممبر پہ میرا ایک بیٹا دیکھے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا جب تو اس کی زیارت کرے تو اسے کہنا نانا سلام کہہ رہا تھا جناب جابر نے پھر وہ وقت دیکھا کہ جناب باکر العلوم کی بارگاہ میں آئے تو اب ضعیف ہو چکے تھے کتابیں کہتی ہیں کہ جناب باکر نے صحابہ سکا رستہ دو میرے نانے کا صحابی آ رہا ہے ہم میں دیکھوں گا کون بندہ ذہنی طور میں مجھے میں موجود ہے جابر چلتے چلتے مجمع کو چیرتے ممبر کے قریب آئے مولا باکر نے جناب جابر کو بٹھایا سر وہیں پہ رکھا جہاں رسول نے رکھا تھا اگلی سطر آپ کی دعا دینے والی ہے جابر کہتا میں نے مدت کے بعد پھر وہی خوشبو محسوس کے جو رسالت کے بدن سے آئی تھی رسول کے زانو پہ میرا رسول کے بیٹے کے زانو پہ میرا سر تھا میں خوشبو امامت کو سونگ رہا تھا کہ امام باکر نے اپنا ہاتھ میری داری پہ رکھا جابر کہتا خوشی سے میری آنکھ میں آنسو آیا امام باکر نے جیسے رسول نے آنسو روکا تھا ایسے آنسو کو روک کے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرکے کہ صرف روئے گا مجھے نانا کا سلام نہیں دے گا یہ ہے عزت والا صحابی جس کا نام جابر ہے یہ قبر امام حسین علیہ السلام کا پہلا مجاور ہے جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرہ سے سنا بی بی فرماتی ہے اللہم سوالے علیہ محمد وعالی محمد لیکن میں مجلس کی ابتدا بھی کرنے لگا ہوں حدیثیں کی صحابی پڑھنے لگا ہوں اور اسی میں راز پڑھ کے سلام کر جاؤں جابر کہتا ہے جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرہ سے سنا بی بی کہتی ہے کہ فی بعض الایام چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے حدیثیں کے ساتھ شروع ہو چکے سرکار توجہ اب آپ نے پوری فرمان آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ حدیثیں کے ساتھ پڑھی ہے لیکن آپ نے پڑھی ہے عربی کے ساتھ میں اس کا ترجمہ اور اس کے راز پڑھنے لگا ہوں بی بی کہتی ہے چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے پہلا حدیثیں کے ساتھ کا راز یہ ہے جو نبی روز آیا کرتے تھے وہ چند دنوں کے بعد کیوں آئے جب ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ ان دنوں میں نبی کہاں تھے تو نبی کسی غزوہ میں شریک نہیں تھے نبی کسی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے نبی مدینہ میں مجود تھے لیکن تین دن گھر نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ نجران کے عیسائی مباحلہ کرنے کے لیے مدینہ پہنچے ہوئے تھے رسول ان کی میزبانی کے لیے محضر نبی میں تجریف فرماتے رسول انہیں قرآن پڑ پڑ کے سنا رہے تھے وہ آیتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نبی دلیل دے رہے تھے وہ دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے رسول تین دن اپنے گھر نہ گئے تین دن مسلسل عیسائیوں کے پاس ویہٹ کے انہیں مذہب کی تبلیغ کرتے رہے آخر تین سرے دن کی شام آئی خدا نے کہا میرا محمد اگر یہ آیتیں اور دلیلیں نہیں مانتے ان سے کہہ دے یہ بیٹے لے کے آئیں ہم بیٹے لے کے آتے ہیں یہ نساء لے کے آئیں ہم نساء لے کے آتے ہیں یہ نفس لے کے آئیں ہم نفس لے کے آتے ہیں اب رسول عیسائیوں کے پاس سے اٹھے اور اب زہرہ کے دروازے پہ گئے حدیثِ قصہ شروع ہو چکے سرکار اب سیدہ کے دروازے پہ گئے اب حدیثِ قصہ کہتے ہیں رسول نے دروازے پہ جا کے کہا ایتینی بھل قصہ الیمانی زہرہ مجھے چادر اوڑا زہرہ مجھے چادر اوڑا بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول کو معذر اللہ بخار تھا اور بخار کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھا مجھے چادر اوڑا جب اندف ذہنی طور میں مئیلس میں بیٹھا ہے وہ دلیل سنے کملی والا کہہ رہا تھا کہ زہرہ مجھے چادر اوڑا جس کے بدن پہ دو چادریں پہلے موجود تھی وہ زہرہ سے کہہ رہا تھا زہرہ مجھے چادر اوڑا نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بدن کمزوری محسوس کر رہا ہے نبی نے کہا زہرہ مجھے چادر دے رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ پوچھ رہا ہے کہ رسالت کمزوری کیسے محسوس کر رہی ہے نبی نے کہا زہرہ مجھے چادر اڑا اس نے بیٹے ماغ لیے میرے ہے نہیں اس نے نساء ماغ لی ہے وہ اس قابل نہیں ہے اتنا لجبا تھا زہرہ کا دروازہ زہرہ کے ایک گھر سے محمد کو سارے رشتے مل گئے بیٹے بھی زہرہ کے گھر سے نفس بھی زہرہ کے گھر سے نساء بھی زہرہ کے گھر سے اجازت ہے جی آگے حدیثیں کیسا پڑھیں بی بھی نے اپنی چادر رسول کے بدن پہ دی رسول نے فرمایا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں جس کی چادر نبوت کو شفاہ دے دے اسے شریعت میں زہرہ کہتے حدیثیں کیسا کہتی ہے اتنی دیر میں پہلا شہزادہ گھر میں آیا حدیثیں کیسا پڑھ رہا ہوں سرکار پہلا شہزادہ گھر میں آیا کون امام حسن مصطبع اور شہزادہ نے گھر میں آتے کہ انہارا ہے تو جدی رسول اللہ اما گھر سے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے آپ چھپ رہے ہیں بول پڑھیں رسالت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ حجرت کی راج بستر پہ علی کو سلایا تھا اما مجھے مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہے ہیں کل بھائی بی بی نے فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول حسن نے اجازت لی ماں سے چادر کے قریب گئے چادر کے قریب جا اسلام علیکہ یجدی رسول اللہ نانا میرا سلام چادر کے نیچے سے رسول کی آواز ہے علیکہ السلام اوہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اوہ میرے دل و جان کے میوہ اے حوزِ کاؤسر کے مالک تجھ پہ میرا بھی سلام حسن نے کہا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں میں حدیثِ کسا پڑھنا ہوں حدیثِ کسا راہ ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں رسول نے اجازت دی چادر کا پلو اٹھا حسن چادر کے نیچے تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ سے ہی نے عزت میں آیا سوال پھر ہویا اما مجھے بھی کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے بیپ نے فرمایا صرف نانا نہیں سادھ بھائی بھی اس چادر کے ریچے ہیں حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے اسلام علیک یا جدی رسول اللہ نانا میرا سلام ہو آواز ایہ علیکہ السلام یا کر رہ تائینی و سمارتب ہوا دی اے میری آنکھوں گی ڈھنڈک میرے دل جان کی میوہ تجھ پہ میرا سلام اب جتنے حسین کے نوکر بیٹھے جو سیدہ کا دروازے پہ خیرات مانگنے کے لیے آئے جب رسول نے چادر کے نیچے سنا کہ یہ آواز حسن کی نہیں یہ آواز حسین کی ہے تو اب نبی نے لکب بھی بدل دیا امت شفاعت کا حق دے اسے حسین ابن علی کہتے اے میری امت کی شفاعت کرنے والا تجھ پہ بھی میرا سلام حل آتا حسن علی ادخل معاکتہ تلقصہ اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں مولا حسین اجازت مانگی رسول نے اجازت دی چادر کا پلو اٹھا حسین چادر کے نیچے تھوڑی تیر گزری تھی یا صاحب ممبر سلونی سہن میں آ گیا کون بھی اختیار رکھنے والا نظام کائنات کو اپنی انگلی کی جمبت سے چلانے والا امیر گھر پہ آیا پھر بھی آکے امیر نے سیدہ سے پوچھا سیدہ یہاں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے بی بی نے فرمایا صرف رسول نہیں سات دو بیٹے بھی اس چادر کے نیچے علیہ اجازت مانگی چادر کے نیچے گئے یہاں تک میں نے وہ حدیث ایک کساب پڑھی جو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں اب میں یہاں ایک سوال کرنے لگا ہوں جس نے سب سے پہلے آکے رسول کا پوچھا تھا نام اس کا حسن تھا یہ وہی شہزادہ ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لو پڑھتا ہے جسے فرش میں بیٹھ کے عرش نظر آتا تھا اسے اپنے سہن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا دوسرا شہزادہ حسین آیا وہ بھی پہلے سیدہ کے پاس گیا سیدہ نے بتایا تو پھر رسول کے پاس گیا علی پہلے زہرہ کے پاس آئے زہرہ نے بھیجا تو رسول کے پاس گئے یہاں سے دو نتیجے نکلتے ہیں کہ رسول تک پہنچنے کے لئے بطول کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے اور دوسرا یہاں پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تین اماموں نے آکے زہرہ سے رسطہ پوچھا ہے حسن امام ہے حسین امام ہے علی امام ہے امام کہتے ہیں رسطہ دکھانے والے کو جو امت کو رسطہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں جو تین اماموں کو رسطہ دکھائے اسے فاطمہ تسارہ تین حجتوں کو رسطہ دکھائے وہاں ہے نانا اب یہاں پہ آپ نے حدیثے کساں سنی جو میں نے پڑھی ابھی حدیثے کساں ممبر پہ لے کیا ہوں ان میں سے ایک بھی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں گیا ایسا ہے یا نہیں ہے امام حسن آئے اجازت حسین آئے اجازت علی آئے اجازت اٹھے مجمے سے ایک بندہ جس نے کسی کتاب سے یا ممبر سے سناؤ کہ جب مولا حسین رسول کے پشت میں بیٹھے تھے تب جا کے کاندہ پکڑ کے ہلا کے پوچھا تھا کہ نانا اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں کسی کتاب آپ سے ثابت کرو حسین اجازت مانگ کے پشت میں بیٹھے ہوں نماز میں بغیر اجازت کے چاندر سہرہ میں اجازت مانگ کے پھر آپ فتحے کی دکان کھلے تو کھلے میرا تو یہی عقیدہ ہے وہ نماز کبریہ تھی یہ ہجاب کبریہ وہ اللہ کی عبادت تھی یہ اللہ کا راز تھا چلے دی آگے حدیثیں کسا پڑھیں جی پانچ چادر کے نیشی آگے رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا رہا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بڑھایا میرے اللہ یہ میری اہلِ بیت وہ نہیں یہ وہ نہیں یہ یہ میری اہلِ بیت خاصتی یہ میرے خاص ہیں یہ صرف میرے ہی نہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے ان کا جسم میرا جسم ہے اگلی سطر عقیدہ کھل کے پڑھ دینا حدیثیں کسا میں جملہ نحوم گردن کا لہو دیتا ہوں نبی نے دیکھا میرے اللہ میں ہر اس سے دوست نہیں رکھوں گا جو ان سے دوست نہیں رکھے ہر اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے اب پتہ چلا رضی اللہ نبی کی صحبر میں بیٹھ کے نہیں بنتا بطول کو رازی کرنے سے بنتا جو اس کا دوست رکھے میں اسے دوست رکھوں گا جو ان سے دشمنی کرے میں ان سے دشمنی کروں گا فجعل سلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رزوانکا علیہ و علیہ تو ان پہ سلوات پڑھ تو ان پہ رحمت بھیج تو ان پہ درود بھیج کیونکہ یہ میرے ہیں نبی اتنی محبت میں بھر گیا کہ نبی نے قصیدہ پڑھ دیا نبی نے کہا یہ سب کچھ ان کا میرا ہی ہے کون میرا گوش میرا جسم میرا یہ میرے یہ میرے یہ میرے جب نبی نے فرش پہ بیٹھ کرنا یہ میرے ہیں عرش پہ توحید کو بھی جلال آ گیا اس سے پہلے اس نے ستاسی قسمیں کھائیں اور جب بھی قسم کھائی چیز کی کھائی تین کی قسم زیتون کی قسم سورج کی قسم چاند کی قسم سہر کی قسم آج اللہ کو بھی جلال آ گیا فرمائے مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم تو کہتا ہے یہ تیرے ہیں سول اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ سورج ہوتا نہ شاد ہوتا نہ تریہ میں روانی ہوتی نہ سمنتر میں تغیانی ہوتی نہ بادل میں شور ہوتا نہ ہوا میں شور ہوتا فرش پہ محمد کہہ رہا تھا میرے ہیں عرش پہ خدا کہہ رہا تھا میرے ہیں رسول نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں دعا میں کرتا ہوں وعدہ تو کر لے فرمائے دعا کر نبی نے gradually اللہم وعلم وعلاہو وعدہ من عادہو تو بھی اس سے دوستی رکھنا جو ان سے دوستی رکھیں ان سے دوستی رکھیں اب پتہ چلا جو ان سے دوستی کرے اللہ محبت کرتا ہے جو ان سے دوستی کرے اللہ لانت کرتا ہر اس سے دوستی رکھنا خدا نے قسم دی اپنی عزت اور جلال کی یہ زمین کا کلین بچھا ہے تو ان کے لیے یہ آسمان کا شامیانہ ہے تو ان کے لیے یہ سورج کی کندیل چل رہی ہے تو ان کے لیے یہ ستاروں پر روشنی ہے تو ان کے لیے چلے میں یہاں پہ ایک مثال دے دیتا ہوں ابھی یہاں پہ کوئی بندہ آئے یہاں کلین بچھے ہوئے یہاں پہ شامیانہ لگا ہوا ہے یہاں ممبر سجا ہوا ہے یہاں علم بلند ہے یہاں زاکرین تشریف فرما ہے یہاں مومنین بیٹھے کوئی باہر کھڑا ہو کے پوچھے گا یہ سب کیوں ہے تو کوئی کہے گا آج مجلس ہے ایسا ہی ہے ممبر مجلس کی وجہ سے شامیانہ مجلس کی وجہ سے کلین مومنین زاکرین وہی بندہ کل یہاں پہ آئے نہ شامیانہ نہ کلین نہ ممبر نہ مومن وہ کہے گا وہ سب کچھ کہاں گیا اسے کوئی بتائے گا وہ سب کچھ تھا مجلس کے لئے اب بھی آپ بات نہ سمجھے تو آپ کا مقدر وہ سب کچھ تھا مجلس کے لئے مجلس ختم انتظام ختم میرے مالک تو نے قسم کھائی ہے اپنی کہ یہ زمین ان کی وجہ سے بچھائی ہے یہ آسمان ان کی وجہ سے بلند کیا ہے یہ سورج ان کی وجہ سے جلایا ہے تو اگر یہ دنیا سے چلے گئے سمین پیٹ آسمان کی رہا سورج مچھا دے چاند واپس لے جا جب یہ ہی نہیں نہیں تو پھر یہ سارا انتظام کیوں ہے اب آسا ہی گستاخ نہ بانے یہ تھے نہیں یہ ہیں کون کہتا ہے یہ تھے یہ ہیں ابھی بھی کوئی محمد بیٹھا ہے جس نے عرش روکا ہوا ہے جو فرش کو لپنے نہیں دے رہا جو سورج کو بچنے نہیں دے رہا جو چاند کو جانے نہیں دے رہا آج بھی کائنات کا نظام جو انگلی کے اشارے سے چلا رہا ہے یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد والے ہمیں فقر ہے کہ ہم اسی محمد کے انتظار میں یہ قوم جو مجلسوں میں بیٹھتی ہے یہ بیٹھتی ہی انتظار کے لیے اور ہمیں فقر ہے کہ جب ہم اپنی مجلس کا استحار چھپواتے ہیں تو ہم اس پہ لکھتے ہیں زیر سرپرستی سرکار کائم آل محمد ہم آئے نہیں بلائے گئے ہیں ہم بیٹھے نہیں ہم بٹھائے گئے ہیں ہمارا تھا نہیں ہمارا ہے برباد وہ ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو اس ذکر کا وارث کل بھی زندہ تھا اس ذکر کا وارث آج بھی زندہ ہے ہم ازاداری کو برپا نہیں کرتے ازاداری ہمیں بچا کے رکھتی ہے ہم امام بارگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے امام بارگاہ ہماری حفاظت کرتے حسینیت ہماری وجہ سے نہیں ہم حسینیت کی وجہ سے جنگلوں میں رولی ہیں محمد کی بیٹیاں بزاروں میں گئی ہیں رسول کی بیٹیاں امت نے بدلِ علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے شام تک یہ ازاداری کا کافلہ چلے گا زاکرین کی ایک طویل فرستہ آپ کے سامنے نوکری دے گی شام کو بانی مجلس مطمئن ہوگا وہ مطمئن ہوگا کہ میرے اشتہار میں جتنے نام تھے وہ سارے لوگ پہنچ گئے ایک لمحے کے لیے اس بانی مجلس کو اس بات میں بھی فخر کرنا ہے کہ اس مجلس میں کوئی آیا یا نہیں آیا ایک وہ بی بی آئی تھی جو آئی بھی سب سے پہلے تھی جو گئی بھی سب کے بعد ہے اور وہ مجمع میں سے کسی کا نعرہ بھی نہیں سن رہی تھی اسے کسی خطیب اور زاکر کی تقریر سے بھی کوئی غرص نہیں تھی وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے وہ صرف اس لیے بیٹھی تھی کوئی حسین کو روئے تیری آنکھ سے ایک آنسو آئے وہ اپنے رومال میں لیتی رومال میں لے کے میلس ختم ہوتی ہے وہ سیدھی کربل آ جاتی کربل آ جا کے حسین کی قبر پہ کہتی اٹھو حسین میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئے یہ دل سے جو آنسو نکلتا ہے یہ تکلیف سے نکلتا ہے تکلیف کی وجہ محبت ہوتی ہے محبت ہو تو درد درد ہو تو آنسو تمہارے آنسو اس بات کے گواں ہیں کہ تمہیں آل محمد سے محبت ہے فضیلت پہ چہرہ خوش اسی لمحے مسئیبت پڑھو تو آنکھ سے آنسو زبان سے ہائے مسلمانوں نے سیدوں کے گھر کا اتنا نقصان کیا انہوں نے اولاد رسول کا قبرستان بھی ایک نے بننے دیا بیرون ملک بھی بندہ تجارت کی گھر سے گیا ہو کاروبار کی گھر سے گیا اللہ نہ کرے پردیس میں موت آ جائے ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میری میت میرے وطن جائے دفن ہونا لوگ پردیس میں پسند نہیں کرتے وہ کہتے دفن وہیں پہ ہوں گے جہاں آبائی قبرستان ہے ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے باپ کے پہلو میں جگہ مل جائے ماں کے پہلو میں جگہ مل جائے آئے ہو مسلمانوں تم نے کیسا اجارا محمد کا گھر رسول کا کوئی بیٹا کربلا میں کوئی کازمین میں کوئی سامرا میں کوئی مشہد میں کوئی بیٹی شام میں ایک رلتی رلتی لاہور تک وہاں سے گئی خواہش ان کی بھی تھی باپ کا پہلو نصیب ہو جائے امت نے تیروں سے جنازے واپس کر دی گئے سیدوں کا قبرستان ایک نہیں بننے دی رل گئیں رسول کی بیٹی کا شہادت حرف آخر پہ جو پڑھے گا وہ پڑھے گا دو درد پڑھوں میں آپ کا سلام کرو علی کی بیٹی مدینے سے گئی تھی تو بڑی عزت کے ساتھ ہاشویوں کا کھیرہ زینب کے اونٹ کے دائیں عباس کا گھوڑا چل رہا تھا بی بی کی اماری کے پیچھے پیچھے حسین کا گھوڑا بائیں طرف علی اکبر کا گھوڑا جررت نہیں تھی کسی کی وہ علی کی بیٹی کی اماری کی طرف بھی دیکھتا یہ مدینے سے چلی تو بطول تھی اسی سطر پہ اندازہ ہو جائے گا مجمع میں کہاں سید بیٹھا ہے یہ مدینے سے چلی تو بطول تھی یہ مکہ پہنچی تو جانشین رسول بن گئی یہ کربلا میں آٹھ دن حسن بنی رہی یہ شام غریبہ کی کرات عباس بن گئی یہ گیارہ محرم کو پھر علی بن گئی یہ کربلا سے کوفہ گئی کوفہ سے شام گئی اسے بہتر بزاروں سے گزارا گیا اسے ایک سو چوالیس گلیوں میں روکا گیا اسے دو سو اٹھاسی موڑوں پہ مارا گیا اسے نو بار شرابی کے دربار میں بلایا گیا اسے ایک سار رسیوں میں بند کر کے بغیر چھت والے زندان میں رکھا گیا یہ شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی یہ مدینے سے رہا ہو کے پھر شام آئی چھ ہزار چھ سو چھیا سٹھ میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے پندرہ رجب کو شام کی پہاڑی پہ آکے روکے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھاک گئی میرے اللہ تیرا دین بچ گیا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا سادا تو غیر سادا سے معافی مانگ کے اجڑ کے آگئے مدینے سید بی بی نے روکے کہا سجاد بعض آکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے عالمہ غیر معلمہ تھی اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف جانتی تھی یہ مدینہ ہے ہاں جو کتابوں میں ایک لفظ ملتا ہے وہ بھی جملہ رونے والا ہے بی بی روکے کہ سجاد یہ مدینہ ہے ہاں ماں یہ مدینہ ہے بی بی روکے دی میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا ہے میں 28 رجب کو گئی تھی میں عباس کے پہرے میں گئی تھی سجاد میں مدینہ کی بیرونی دیواروں سے واقف نہیں سجاد یہ مدینہ ہے عام مدینہ ہے میرا سید الساجدین تھکا ہوا پور لے کے بیٹھ گیا بشیر نے مدینہ میں منا دی کروا دی کہ سید اجڑ کے واپس آگئے اٹھی اکبر کے حصے کی بہن وہاں گئی جہاں غازی کی ماں بیٹھی تھی روکے کہتا ہی یا ماں سردار واپس آگئے دروازوں کے تالے کھلنے لگے میں استقبال کے لیے جا رہی ہوں بی بی نے ماں زہرہ والی چادر لی کنیزوں نے لیا سگرہ کو ہلکے میں سجاد نے مدینہ شہر سے سگرہ کو نکلتے دیکھا مولا اس رستے میں آکے بیٹھ گئے جو رستہ مدینہ عبادی سے آتا تھا مولا باکر جناب سجاد کے ساتھ بیٹھ گئے میں حالت نہیں پڑ سکتا میں غیر سیدوں اشارہ دوں گا تم وضاحت سمجھ لینا چلتے چلتے بی بی سگرہ تھوڑے سے فاصلے پہ تھی ایک کنیز کی آوازیں بی بی رک رستے میں کوئی مسافر بیٹھا ہے مجھے اسے اٹھانے دے وہ کنیز چلتی چلتی مولا سجاد کی پوشت پہ آئی پوشت پہ آکے کہتی مسافر رستہ چھوڑ ہمارے شہنشاہ کی بیٹی آ رہی مولا سجاد کی آوازیں مدت کے بعد اپنی مرضی سے بیٹھاؤں مجھے میرے پیروں کے زخم اٹھنے نہیں دے رہے اگر تو اپنی بی بی کو پیچھ سے گزار لے تو میں ہاتھوں کا پردہ کر لیتا ہوں اتنا کہنا تھا کنیز دیکھتی کیسے گزاروں تجھے نہیں پتا وہ عباس کی بطیچی عباس کا نام آنا تھا سجاد کے ہاتھ سورا زمین پہ آئے روکہ دے اب دونے نام ہی اس کا لے لیا مجھ پہ اٹھنا واجب ہو گیا ادھر سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے یا بی بی سورا کی پیچھے سے کنیز کو آواز آئی واپس آ بیٹھا رہنے دے اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا ہے یہ بولا تو مجھے میرا سجاد ہی آدھ آ گیا ہے جناب سورا بھائی کے پیچھے سے چپ کر کے گزری ہے ساتھ میں قدم پہ گئی تھی اکبر کے حصے کی بہن جناب باکر نے باپ کا ہاتھ ہلایا روکہ دے بابا کربلا سے لے کے مدینہ واپس آ گئے باکر نے تجھے ایک سوال نہیں کیا آج مجھے اتنی اجازت دے میں بھپی کو جا کے بتاؤں جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے یہ کوئی مسافر نہیں ہے یہ تیرا سجاد ہے ادھر جناب باکر کوئی اجازت ملی جناب باکر گئے بھپی کے دامن پہ ہاں ڈالا بی بی نے مر کے دے کا حالت کیا ہے پھٹا ہوا کرتا ہے سارے پھر سفروں کی ریت ہے چہرے بے تماشوں کے نشان ہیں ہاتھوں میں رسیوں کے نیلے داگ ہیں دبی سغرا دے کر دی بچے کسی چیز کی ضرورت ہو تیوڑی دیر بعد میری حویلی آ جانا جو تجھے چاہیے میں تجھے دے دوں گی روکہ دا پھپی مجھے پہچان پھپی کا نام آنا تھا سغرا زمین پہ بیٹھ گئی روکہ دی مجھے پھپی کہنے والا تو کوئی سجاد کا باکر ہے روکہ مجھے پہچان میں تیرا باکر ہو دبی طلب کر دی اگر تو باکر ہے بتا تیرا بابا سجاد کہاں ہے روکہ جس سے پردہ کر کے آگئی ہے وہی تو تیرا سجاد ہے مجھے حسین کی ذری کی قسم ہے سنورہ روتی ہو سجاد کے قریب آئی سجاد کے گھلے میں باہر ڈالی روکہ گھلی میں بعد میں پوچھوں گی اکبر آیا کے نہیں آیا حسین آئے یا نہیں آئے مجھے اس رویت نہ بتا تجھے جوان بھیجا تھا تیری کمر کیوں چھوک گئی تیرے سر کے باہر سفید کیوں ہو گئے سجاد کی احوال ہے آشام 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 صغرہ مجھے شام کے مور کھا گئے مجھے شام کی گلیاں کھا گئے اللہ علانت اللہ علیکم و ظالمین و صحیح عالمين